گوڈ مورننگ انڈیا دوستوں آپ کا دوست راکیش مشرہ حاضر ہے اس منڈے مورننگ کی صبح میں آل دو وے فرام ٹورنٹو کینیڈا آپ سے بارہ ہزار کلومیٹر دور بیٹھ کے ہر اس منڈے مورننگ کا انتظار رہتا تھا آس تک اور یہ شو جو آس کا ہے دوستوں یہ آخری شو ہوگا اس کے بعد یہ شو میں نہیں کر پاؤں گا اور کچھ اس کے کارن ہیں کچھ ریزن ہیں کیونکہ جیسا آپ کافی لوگ سائد آئیڈیا ہوگا کہ میں خود میں ایک کوچ ہوں تو میں کوچنگ پروائیڈ کرتا ہوں لیکن میرے اپنے خود کوچز ہیں تو میرے خود کوچز نے دیٹا کو انیلائز کیا اور انہوں نے میرے کوئی ایک طریقے سچیتاؤں نہیں دی کہ آپ یہ جو شو کر رہے ہیں اچھا ہے آپ اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں اپنے انڈیا میں بات کرتے ہیں لیکن شاید میرے دی یہ بہت اچھا نہیں ہوگا کیونکہ جہاں پہ میری ریچ جو سنتے ہیں تو ان کو انہوں نے انیلائز کیا پورا تو یہ شاید اس سے کیا ہوگا کہ تھوڑا سا I don't want to go into the details تو اس کی وجہ سے یہ میں شو آج یہ آخری شو ہوگا دوستوں اور ڈیفرنٹ فارمیٹ میں آؤں گا اور آپ سے ملاقات کروں گا اور آپ کے سمپرک میں رہوں گا لیکن یہ جو منڈے ماننگ میں یہ شو میں آتا تھا تو یہ آج کا یہ آخری شو ہوگا پچھلے چھ سات مہینے سے بہت اچھا لگتا تھا ہر منڈے کو آتا تھا اور آپ سے بات کرتا تھا لیکن یہ آج لاسٹ ہوگا اور اس کے بعد ہم اس کو ڈسکنٹینو کریں گے but I will you know keep informing you کہ اور دوسرے پلیٹ فارم کیا ہوں گے کیا کانٹینٹ ہوگا اس کے بارے میں ڈیٹیلز آپ کو ملیں گے تو چلیے آج جیسا کی ہر منڈے کو میں آتا تھا کچھ نہ کچھ اپنی جو لرننگس ہیں وہ شیئر کرتا تھا دوستوں اس سلسلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ میری خود کے شروعات ہے ایک چھوٹے سے گاؤں سے جس کا نام ہے جگنا کھیرا ایک رائیبریلی جلا ہے اتر پہ دیس میں انڈیا میں میں وہاں سے بلانگ کرتا ہوں اور ایک آپ جو جیسوں کی طرح میری بھی ایک بڑی عجیب سی زرنی رہی ہے اس گاؤں سے چھوٹے سہر بڑے سہر چھوٹے دیس بڑے دیس اور گھومتے گھوماتے یہاں پر لیکن جب اپنی خود کی لائف کو دوستوں میں انیلائز کرتا گیا کہ آخر میں یہ سب کیسے ہوا آج تک یہاں پہ جو بھی تھوڑی بہت سکسز ملی یا ریزن کیا تھا تو وہی سب میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا آیا ہوں کہ نہ تو کوئی سورس تھا نہ کوئی شفارش تھی نہ کوئی بہت بڑے گھر کا لڑکا تھا لیکن ایک جنون تھا کچھ کرنے کا اور وہ جنون آج بھی جاری ہے کچھ نہ کچھ الگ کرنے کا تو یہی سب چیزیں شیئر کرتا تھا کچھ انوجزباتی بھی ہو جاتا تھا لیکن مقشد اس میں یہی ہوتا تھا دوستوں ہر شو کا کہ اگر ایک لڑکا یا ایک وومن ایک من اگر کسی کے دل میں تھوڑا سا پوزیٹیوٹی یا موٹیویشن یا انسپریشن یا ایک آگ لگا دوں کہ اس کے اندر ایک جنون پیدا ہو جائے کہ اگر راکیس کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا دوستوں راکیس سے اور کئی گناہ اچھے لوگ ہیں بہت بڑی سکسز پائی ہے لیکن دوستوں ہوتا کیا ہے کہ آکے وہ اپنی ہی سکسز میں کھو جاتے ہیں کنہی اوروں کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا یا شیئر نہیں کرنا چاہتے یا شیئر کرنا چاہتے بھی ہیں تو جھزکتے ہیں تو میں نے سوچا کہ چلیے میں اس کو شیئر کروں اور یہی ایک کارن تھا کہ میں اپنے جاب کی دنیا داری سے ہمیشہ ہٹنا چاہتا تھا کہ جس سے کہ میں لوگوں کو کوچ کر سکو لوگوں کو پہا سکو یوں کہ یہ میری عادت رہی ہے لوگوں کو تیچ کرنا پڑھانا ان کے ساتھ نالج شیئر کرنا یہ شروع سے رہاست پچھلے جیسے کئی بار میں نے بتا کہ دس سال کی عمر سے میں نے پڑھانا شروع کر دیا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو اب اس کو کرنے میں مجھے بہت مزاعتا ہے لوگوں کو کوچ کرنے میں اور لوگوں کو گائٹ کرنے میں کیونکہ ایک سب سے بڑی جو ہمارے ضرورت ہوتی ہے پیسے کی ہمیں بہت پیسہ چاہیے ہوتا آج کی مہنگائی کی یوگ میں چاہے آپ انڈیا میں ہوں کینیرا میں ہوں ہر جگہ ہے ہم لوگ ایک طریقے سے دیش چھوڑ کے یہاں بھی دیش میں بیٹھے ہیں money was one of the main reason بعد میں آکے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہر یہ پیسے سب کچھ نہیں تھا but ultimately ٹھیک ہے اور چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن اس میں پیسہ جو ہے ایک بہت بڑا کارن تھا تو میرا یہی ایک طریقے سے کوشش رہی ہے کہ لوگوں کو وہی پیسہ جو کما رہے ہیں اگر تھوڑا آسانی سے وہ کما سکتے ہیں جس سے کی ان کا جو وقت ہے وہ بچے گا تو وہ وقت اپنے پریوار میں لگا سکتے ہیں یا وہ وقت اپنے شریر کو اچھا کرنے میں لگا سکتے ہیں یا اگر اور وقت بچتا ہے تو وہ دوسروں کی شروع میں لگا سکتے ہیں تو دوستو یہی میں خود پریکٹس کرتا تھا اور کرتا آیا اور یہی چیز میں خود ٹیش کرنا چاہتا تھا یہ ریجن تھا ہمیں یہ شو کرنے کا دوستو تو چلیے جیسا کہ ہمیشہ دو کہ آج یہ آخری شو ہے لیکن اس آخری شو میں میں آپ کے سامنے آج ساتھ چیزیں رکھوں گا ایک سیون سی کریٹ یا سیون گائی لینز آپ کچھ بھی سمجھیں تو کوئی نہیں نہیں ہے لیکن میں ان پہ جھوڑ دوں گا آج کے ماحول کو دیکھتے ہوئے دوستو دنیا جہاں پہ جا رہی ہے روبوٹکس میں آرٹیفیسیل انٹیلیجنس میں ٹکنولوجکل ایڈوانسمنٹ اتنے زیادہ پچھلے دس سالوں میں ہوا اسپیسلی پچھلے پانچ سالوں میں کہ اگلے دس سال میں جاب کا جو سین ہے بہت گربر اور بہت زیادہ انکریزن نہیں ہے دوستو کیونکہ اس میں کیا ہو رہا ہے کہ اتنے سارے جو ٹکنولوجکل ایڈوانسمنٹس ہو رہے ہیں ایسے سے سافٹرس اپلیکیسنس آ رہے ہیں ان سب سے کیا ہو رہا ہے کہ ہیومن کی جو ریسورس ہے ہیومن کی جو ویلو ہے جو مین پاور کی ضرورت ہے وہ کم سے کم ہوتی جائے گی تو اس کے لئے کچھ آپ کو اپنے الٹرنیٹس بنانے پڑیں گے آج کی ڈیٹ پہ وہ چوائس ہے لیکن ایک دس سال کا سمیں آئے گا وہ آپ کے پاس چوائس ہی نہیں رہے گی دوستو آج میں اسی پہ آوں گا تو چلیے میں آپ کے ساتھ وہ سات سیکریٹ شیئر کرتا ہوں کہ ان سات سیکریٹ کو آپ کو اپنے لائف میں ڈھالنا ہی ڈھالنا ہے اگر اپنے کیریئر کو اپنے جاب کو اور اپنے لیونگ کو ریسسن پروف بنانا ہے کی ریسسن پروف کی ایکانومی کیا ہے کونسی گورنمنٹ ہے کس کنٹری میں رہتے ہیں کونسی سکل ہے آپ کی ریالی ڈیزن میٹر تو یہ اگر جو سات چیزیں میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اگر یہ سیون چیزیں آپ کے ساتھ میں رہیں گی اور اگر ان کو آپ پریکٹس کروگے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو کوئی چنتہ نہیں ہے کہ کیسی ایکانومی رہتی ہے اور کونسی آپ کی فیلڈ ہے اور کونسی پولٹیکل پارٹی ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اور آپ اپنے آپ کو ہمیشہ سیکیور پائیں گے تو چلیے دوستوں تو وہ جو سیکریٹ نمبر ون ہے to make your career or your living or your professional recession proof and the number one is that no matter what you do in your personal or business life yeah you cannot afford not to be online in other word you have to have your presence online online in the sense کہ آپ کی website ہو سکتی ہے اور آپ کی profile اچھی طریقے سے up to date رہنی چاہیے linkedin میں یا اور بھی جتنی carrier site ہیں لیکن آس کے date پہ دوستوں linkedin آپ کا resume ہے اور آپ کی جو website ہے وہ آپ کا business card ہے تو یہ دو basic چیزیں واقعہ facebook میں رہیں آپ instagram میں رہیں آپ youtube میں رہیں اور آپ کسی اور platform میں رہیں آپ text میں رہیں audio میں رہیں ویڈیو میں رہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن یہ minimum دو چیزیں آپ کی اپنی خود کی website اور آپ کا اچھی طرح سے up to date profile linkedin کے اندر depend کرتا ہے کہ آپ employee ہیں یا employer ہیں تو اسی طریقے ساتھ بجنس پہ جیسا بھی ہے تو اس کے بارے میں آپ جانکاری لے سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ آپ کی جب جس پریجنس آن لائن ہونی چاہیے دوستوں تو وہ بہت ہی بہت ضروری ہے کیونکہ آج کی date پہ اگر آپ کا نام یا آپ کے بارے میں اگر linkedin کیا کہتی ہے اس کے بیس پہ لوگ decision بہت سارے make کرتے ہیں تو وہ بہت ضروری جو بھی profession ہے آپ کا جو بھی business آپ آپ کی website ہے اس کے ثرو آپ کی start blogging آپ کی sharing your views and slowly 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 kind of snowball effect اور ایک آپ کی خود کی audience تیار ہو جائے گی and you will have lot of your fan base and those will be your future client to whom you can influence so the number one is جانب کیا ہمارڈ لینے اخترات کالی مہارڈ مہارڈ لیکن اولمائی مہارڈ لینے ہمارڈ مہارڈ 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 میکرہ جراند رو حالہ اپناد ان玩فتال جواند câلاد ہیں جواند ہیں ہیں آپ پسکتے ہیں اتیاد ڈالن 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 جان کیلے کسی پر سانجی پر کیا فراؤی ایسا لڈیاتی کنیدید کی طریقے کرنید تلاؤی جانبیم کی طرحی نہیں سکتنید ایسا 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 تکرابستان چیز، کچھےança درستانی، نوکر حکی چیز دیویڈید کی طرح ایک چیز پیاری تلاؤی ایسا تکرابی کشد بھی تک رسول برقیفتان موسیقی تو، آسان چیز، جو سب کشد to make your career and your living recession proof today irrespective of the place you live irrespective of your age and your education and your sex doesn't matter men, women, boy, girl and engineer doesn't matter and so second the secret number two i am going to share seven secrets so first one have your online presence without a fail and number two that whatever the earning you are making make sure that at least one stream of income is coming through online make sure at least that one income is coming online one income it can be as simple as like maybe you have an associate account through amazon and you are selling something through amazon or you are selling something to the affiliate someone is selling some product and you can have your affiliate link and you can review that particular product and then you also post your affiliate link and people will click that link to buy that product and you will get your commission or whatever you know the little complimentary things you know so in that way or what were the field suppose you are in IT you are a project manager you are a business analyst you are a DBA you are a solution architect you are a programmer whatever your profession is you can create simple like a five video course and you go that and upload that course to Udemy or Linda or many such online platform just post it there and you will see with the time how things happen many people they don't start they say oh who is going to pay or you can just post those videos it will take maybe couple of days to create that course and once you post that online just post it for free on the linda.com l-y-n-d-a or udemy.com or so many other such sites where you can post those mini courses just for free but make them that they are really good so once the people start liking you they will spread the word they will share they will provide their email addresses and details to you and then you can have a little more advanced level and then you can charge for them yeah so the mini courses the smaller version you know they should have full of value and people start liking you and then the advanced level you can basically charge for that yeah like linda was one billion dollar you know linda.com was sold so why if it doesn't have this value and value comes from where the value comes from the courses people upload there so you can do simple courses you can do as I said in the amazon so anyway anything you do my dear friend what you do that make sure at least one earning first of all the single earning source if you have that is a deadly combination in today's date and time you don't know when your job you are going to lose lose your job or you are going to lose your business you don't know so at least you know one online income in addition to traditional your income that you are having a job you are as an employee you are getting your paycheck or you are a consultant you are getting your billings but on top of that have to have at least one online income stream yeah so the secret number three to make your career and living a recession group my dear friend this is especially for my friends who are in the age youth today's youth age between 20 and 30 so between 20 and 30 age group I would say whatever the earning you are making the majority of your earning should come from the online resources yeah that you might have you know something you produce some courses some products some digital products some physical product or somebody else product as an affiliate or a teaching there are so many things so many you can teach online you know through the webinar or through the you know different like a tele-seminar there are so many so many so many ways my dear friend so if you are in the age between the age 20 and 30 make sure your majority of income coming through the online because you cannot afford not to be online and with your age if you are 20 year old next 10 years you will be 30 year and online online and only is going to be online like dominating in the market so that's why I say if you are falling in between age 20 and 30 so your major earning should come through the online so my dear friend number four the number four secret to make your living and career recession proof is that you know tell your kids if you have grown up kids or even for yourself become the only one skill you need to learn ladies and gentlemen today to make really good living good earning become a problem solver try to find the problem in the marketplace really serious problem when I say serious problem means people have so many problems but are they ready to pay to get the solution for that problem yeah so try to find the problem in the marketplace and create a solution and charge for that so this is the fourth skill fourth skill means try to create a solution for the problem available in the marketplace and that will help you to make your career or living recession proof so number five my dear friend the fifth secret to make your career or living recession proof is that what you do that many things you know that you want to do and that will help to your help for your earning or for your career but you are scared to do you feel it's difficult will I be successful so you are kind of doubting yourself so what you do the sixth secret is try to do those difficult things you know those are difficult but you also know doing those will put you into the next level so if you want to take a challenge take this challenge do one difficult thing every month without fail maybe learning some new skill or maybe trying some new business or maybe trying to new client or maybe trying to talk to new client and just pitch us some product anything you think that is difficult to do but you know that will put you into the next higher level do it so do one difficult thing every month my dear friend that will be the biggest booster in your career in your earning do one difficult thing every do you think all this billionaire and multi millionaire multi billionaire do you think they are not scared they are scared they are more scared than us like we make like you know 1 2 3 5 10 20 rupees a month and those are the people you know billions of dollars on stake but only the difference between the rich and mediocre the rich people they know this is scary but they do they take action anyway that's only difference so that is the my dear friend that is the fifth thing that you should what you do you should try one difficult thing every month my dear friend now come to the sixth one the sixth one try to develop value based thinking rather cost based so after living almost 20 years in North America my dear friend and living you know like first almost 25 year in India and being exposed to so many South Asian friends like from India Sri Lanka Bangladesh Pakistan Nepal you know from that belt so what happened in that part of the world people you know still things are changing but the still majority of people they have cost based thinking cost based means if there is some seminar coming into New Delhi the people think hey if company is paying for that then I will go I will not pay from my pocket so what happens cost based they cannot think from seminar maybe I can learn only one thing and that will change my whole life to showing up so throw yourself on those possibilities then only things will happen otherwise what happen in whole life only if the training is provided from the company then only you will go and most of those trainings you don't have much interest because you did not pay money from your pocket and rather you know after having a breakfast and one or two hours then you start waiting when the lunch and what which chicken and mutton and sweet are going to be available in that lunch you think you start thinking about the food rather about the learning so you get my point so try to develop a value based thinking means if you know someone that you for instance you want to become somebody like you know one of your friend or one of your person you know that in Delhi or in Bombay or in India or outside India that guy is doing really well and you also want to become that person and you want to do a similar business so what you can do you can reach out to that person yeah through the email through the phone or something or maybe don't even mind asking that guy big money you should not care about much you should care value rather only the cost I am not saying that you throw your money in the drain but no develop that value based thinking rather just cost based so that is very very prevalent and in especially North America and Europe people do recognize the value for the value even if they don't have money they will borrow the money they loan the money for their personal development and to go into next level so that is a difference so the sixth one is very very important that develop value based thinking rather a cost based my dear friend and seventh which is very 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 important the seventh one so the seventh step or the seventh secret to have your career business or your living recession proof and that is spend 5% of your net income every month on your personal growth on your self improvement like buying books buying the courses hiring the mentor hiring the coach attending the workshop attending the seminar believe me that is the biggest jump you will get it having a mentor or having a coach it can be free but paid always works it always works because if you're paying some good money to your coach your coach have accountability as well because his name is on stakes and he will make sure that your success decide his are her success so make sure to have a paid mentor coach guide at least if you don't have anything have an accountability partner it can be your friend yeah so you can be accountable to each other and that is wonderful wonderfully it works wonderfully and it has very big results so that was all these seven steps friends today I share with you to make your career your business or your living recession proof I will wrap up quickly again these seven steps but before that as always I just name them and today is quite late but here so KM Altsakhali Sahab thank you very much for joining and Pawan Mowraji thank you very much Kadamini Pandraji thanks a lot for joining BN Devedi thank you very much and Dave Kapilji thanks thanks a lot for joining Rajkumar Sarmaji thank you very much for joining Devashankarji thanks a lot and Piyadhirji thank you very much and Vusha Murthy thanks a lot for joining and Sushil Sushil Asud Sarian Leng I don't know who's the face behind it but thank you very much and Aum Prakasharma thanks a lot for everybody for joining and listening so today as I said that is the last show after seven months I have to disconnect that one and these are the seven secrets which I shared with you to make your career or your business resistance groups the number one make sure you have a strong online presence and minimum two things one is your website and second thing to have a very very professionally created your profile or business space on LinkedIn the second secret is that make sure that at least you have one online income stream your income at least coming at least one source should be through online and the third one if you are falling in the age of 20 to 30 or maybe your children have in that age and if they start earning so make sure that their majority of earning should come through the online presence so their operations should involve online operations and number four is that the only skill you need to learn today to become a problem solver so find the problem in the marketplace and provide the solution and charge for it and number five as I said that there are many skills or many steps many actions you know that doing those actions taking those actions will benefit you will put you into the next level but you are scared you are fearful and you don't take those you don't try those actions you don't act upon them so try to do such difficult things at least one difficult things every month and that will the kind of the confidence you will get you are going to be unstoppable my dear friends so that is the fifth one and the sixth one try to develop a value based thinking rather cost based so for instance if you have to do some course or attend some seminar or something like that but you start thinking hey two thousand rupees for a hotel three thousand rupees for the ticket and blah 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 and suddenly you say oh ten ten thousand rupees you have to spend and you don't go there but if you think that hey let's see the review about this particular workshop or seminar or course and you know just find some review if there are good reviews just simply go and attend it because one learning will pay you off big time yeah and the last but not the least my dear friend that is very very effective whatever income you are making through your job or business or whatever the income we take the five percent of your net earning for instance if you made twenty five lakhs in a year so the ten percent of twenty five lakhs is almost twenty yeah twenty five basically two point five lakhs so that comes around twenty thousand rupees so try to spend twenty thousand rupees every month on your personal development in terms of buying the books buying the courses attending the seminar attending the workshop hiring the mentor hiring the coaches on your personal development so try to compete with yourself that every coming month should be better than the last month in terms of if not income and earning at least in terms of your knowledge in terms of your skill base in terms of your confidence so that these are the seven secrets you really follow that will change your life they change my life and most of my client they regularly practice these seven secrets and that that will help you so with that my dear friend as I said that I'm really sorry I will not able to continue with my this Monday motivation that way I started seven months back as I said that I have my own coaches and their advice is that doing this kind of the you know basically online sessions or shows not very good for my own coaching a business and there are so many details they have given to me so I have to stop that one but I will come in different way and I will provide those details so دوستوں انہی شبتوں کے شاہد یہ آپ کا دوست آپ سے اب بدہ لیتا ہے اور یہ جو seven secret ہم نے آج یہ last show ہے اس میں آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیے ہیں اور ان کو آپ سن سکتے ہیں دوبارہ آج جا کر کے ہمارے فیس بک وال میں اور یہ available ہوں گے ہنہ کوکلی میں ریپ کرتا ہوں جو seven secret ہیں آپ کو بیجنس یا لائف کو ریسیس اپروف کرنے کے لئے سب سے پہلا ہے کہ آپ کی آن لائن پریزنس مست کم سے کم دو چیزیں جرور ہونی چاہیے آپ کی خود کی ویب سائٹ اور لینک دن آپ کی پروفائل یا بیجنس پر جو بھی ہے دوسرا secret کہہ دوست کہ آپ کی جو بھی انکم ہوتی ہے ایک انکم آپ کی ایسی ہونی چاہیے جو آن لائن پریزنس کتھرو ہو چاہے کوئی کوئی کورس پروڈک فیجکل پروڈ افلیشن کچھ بھی کرتے ہوں ایک میک شور کریں کہ آپ کی آن لائن انکم فوڈ نہیں کر پائیں گی کہ نہ یوز کریں نمبر چار جو ہے دوستو پرابلم سالور بنے مارکٹ میں پرابلم پدا کریں کہ کون سے پرابلم ہے اور اس کا سیلوشن پروائیڈ کریں اور نمبر فائیف دوستو اس میں کیا ہے کہ آپ کو معلوم کچھ ایسی سکس ہے جن کو آپ سیکھ لیں یا کچھ ایسے ایکسن ہے آپ اپنی لائف ملیں تو آپ نیکس لیول پہ جائیں گے لیکن آپ ڈر رہے نہیں کرتے ہیں تو کیا کریں کہ ہر مہین جن چیزوں سے آپ کو ڈر لگتا کرنے میں لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کو سفلتا دیں گی تو ایک چیز اگر ہم نے سائز سیکھ لی تو وہ میرے کو بہت کچھ ہے جس بھی بیجنس میں ہیں تو کیا کریں گے آپ کانفرنسز میں جائیں گے اور تو نئے نئے آئیڈیا جاتے ہیں نئے نئے فراروٹ آتے ہیں تو ویلو بیس تھنکی کریں کاسٹ بیس نہیں پیسہ دیکھیں کی پیسہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کی ویلو زیادہ امپورٹنٹ ہے تو ویلو بیس تھنکی کریں ورس کاسٹ بیس اور جتنا بھی کماتے ہیں افصال میں اگر کمپنی ہے تو کمپنی کا جتنا نئٹ آپ کا پروفیٹ ہوتا اس کا پانچ پرسنل لے لیں اور وہ آپ اپنے پرسنل ڈیورپمنٹ میں آپ کھرچہ کریں آپ چاہے کورس ہیں بکس ہیں دوست ہیں کوچھ ہیں and believe me you will become unstoppable yeah so that's it for today as this last show so i'm really sorry to leaving this show but you know i had really really great time and you know i will come through the different platform in some way so as always let me take names once again the people who joined me today so i'm really really grateful and thank you up hello thank you for joining and let's talk good night good day good time wherever you are and have wonderful time we are living in one of the best time today come out explore the things try different things whatever you are doing just keep doing but try different things ایک چیز جرور اپنی life میں آپ دوست رکھون پتا نہیں کتنی بڑی بن جائے کل آپ job کر رہے ہیں آپ جاب ہوگا یا promotion ہوگا لیکن آپ شروع کیا پتا نہیں کتنا بڑا کل ہو جائے کتنا expand ہو جائے مطب آپ کے اوپر لگ جائے product پر بجنس پر یا کچھ بھی ہو سکتا ہے so with that دوستو good night all the best and thank you very much for your association appreciation and your attention all along in my postings and in my programs and we will continue to have our association and touch base so thank you very much good luck all the best and bye bye